السلام علیکم دوستو اور دوستو آج ہم بات کریں گے کہ فائر پانپ ڈیزائن کلکولیشن کے بارے میں یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک بیلڈنگ ہے اور اس میں ہم نے فائر فائٹنگ کا سسٹم انسٹال کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے پانپ لگانا ہے جو فائر فائٹنگ کے لیے استعمال ہوگا وہ اس کی کپیسٹی کتنی ہونی چاہیے اس کو ہم کیسے کلکولیشن کرتے ہیں وہ کتنے ہاس پاور کا ہونا چاہیے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک فائر فائٹنگ والی جو بیلڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ فائر فائٹنگ سسٹم انسٹال ہوتا ہے تو اس میں پریشر کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو اسی میں کمیٹس آیا تھا کہ سر فائر پانپ کو ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ کار بتائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پانپ کو جو ڈیزائن کرتے ہیں یعنی کہ اس کے کپیسٹی جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایچ پی یعنی کہ پانپ کتنے ہاس پاور کا ہونا چاہیے تو اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیوں ملٹیپلائی ایچ اوور تھری نائن سکس زیرو یعنی کہ انتالی سو ساڑھ ابھی پہلے سب سے پہلے اس فارمولے کو سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولا ہوتا کیا ہے تو کیوں جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈسچارج اور ایچ اس کو ہم بولتے ہیں ہیڈ ڈسچارج اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پانپ ہے اور یہ یہ یہاں سے پانی کو لے رہا ہے اور یہاں سے پانی لے کے پانپ جو ہے اس کو اوپر بیلڈنگ تک پہنچاتا ہے اب پانپ جو ہے یہ ایک منٹ میں یہاں سے پانی لے کے یہاں تک جتنا پچھائے گا اس کی جو کونٹی ہوگی اس کو ہم ڈسچارج کہتے ہیں یہ جی پی ایم میں بھی ہوتی اور لیٹر پر منٹ میں بھی ہوتی ہے اور لیٹر پر سیکنڈ میں بھی ہوتی ہے اب ہم نے اس پانپ کو آن کیا اور اس پانپ نے یہاں ٹینک سے جو ہے وہ پانی اٹھانا سٹارٹ کیا اور اس کو پریشر کے ساتھ اس بیلڈنگ کے اوپر تک پہنچا دیا تو ہم نے ایک منٹ کے بعد پانپ کو آف کر دیا تو جب بعد میں ہم نے دیکھا تو اس ٹینک میں اسے تیس گیلڈ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اوپر چلا گیا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ میں تیس گیلڈ جو پانی ہے وہ پانپ نے اوپر پچھا دیا تو جو اس کا ڈسٹارج ہو گیا کیوں ہوگا وہ ہوگا تیس جی پی ایم یعنی کہ تیس گیلڈ پر منٹ کے حساب سے پانپ نے اوپر پنچا دیا امیر ہے آپ کو کیوں کی سمجھ آگی ہوگی اب بات کرتے ہیں ایچ کے بارے میں ایچ جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم لفظی مطلب سمجھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پانپ جو ہے وہ کتنی انچائی تک پانی کو پانپ کرتا ہے یعنی کہ پانی کو لے کے جاتا ہے تو وہ اس کا ہیڈ کہلاتا ہے یعنی کہ اگر پانپ کا ہم نے ہیڈ ملوم کرنا ہے تو ہیڈ جو ہوگا اب پانپ جو ہے اس ٹینک سے پانی لے رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو ہائٹ ہوگی وہ ہوگا سکشن ہیڈ اور اس پانپ سے لے کے جہاں تک پانی اوپر جا رہا ہے وہ ہوگا ڈسچارج ہیڈ اور یہ جو ٹوٹل ہوگا اوور آل یہ یہ ہوگا ٹوٹل ہیڈ یعنی یہاں سے لے کر جو اوپر تک جہاں تک پانی جا رہا ہے یہ جو ٹوٹل ہائٹ ہوگی وہ ہیڈ ہوگی یہ فوٹ میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم میٹر میں بھی ڈیفائن کرتے ہیں یہ دو چیزوں کی سمجھ آگی اور یہ جو ویلی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے constant اب سمجھتے ہیں فارمول کو مان لو یہ ہمارے پاس ایک building ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ سے لے کے یہ سمجھ ہے 195 فوٹ اور یہ جو اس کے بیس میں جو ایک ٹینک بنا ہو ہے پانی کا جہاں سے ہم پانی کو لینا ہے اس کی ہے پانچ فوٹ یعنی کہ ٹوٹ جو ہائٹ ہو گئی یہ ہو گئی 200 فوٹ اور یہاں سے جو پانپ ہے یہ پانپ نے ہمیں یہاں تک پانی دینا ہے وہ دینا ہے اس نے 100 gpm یعنی کہ ہمیں ایک میٹ میں 100 گیلن جو پانی ہے وہ اوپر ہمیں require ہے اس charge کا decide ہے یہ hazard کو دیکھ کیا جاتا ہے اب ہم نے یہاں پہ دیکھ ہے کہ جو ہم نے پانپ لگانا ہے وہ کتنے hard power کا ہونا چاہیے تو discharge جو ہمیں وہ چاہیے وہ ہمیں اوپر 100 چاہیے اور height جو اس کی ہے پانی جو اوپر تک جائے گا وہ ہوگی 200 feet اور یہ constant value جو ہے یہ at is ویسے آ جائے گی answer جو اس کا آ جائے گا وہ آ جائے گا 5 یعنی کہ 5 hard power کا جو pump ہوگا وہ اس building کے لیے ہم چاہیے لیکن pump جو ہوتا ہے وہ کچھ سالوں کے بعد اپنی efficiency جو ہے وہ down کر دیتا ہے وہ 70 to 80% پہ آ جاتا ہے تو ہم پہلے سے ہی اس کی efficiency کو زیادہ جو ہے وہ مدنظر رکھتے ہوئے زیادہ half power کا pump لگانا ہے تو ہم pump کو 70% half power پہ جو لگائیں گے تو 5 half power کو 0.7 یعنی کہ 70% پہ ہم لگانا ہے تو 70 کو 100 پہ تقسیم کر دیں گے تو answer ہمارا آ جائے گا 0.7 percent تو اس پہ تقسیم کریں گے تو یہ answer آ جائے 714 half power یعنی کہ ہم نے اس building کے لیے 714 half power کا pump لگانا ہے جو کہ 5 سال بعد اپنی جو ہے وہ اس کی جو efficiency کم ہو کے 5 half power کی calculation نکالی ہے چلیں ہم بات کرتے ہیں دوسرے formula کے بارے میں اور یہ جو دوسرا formula ہوتا ہے یہ building کے pressure کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے کہ building میں pressure کتنا چاہیے مثال کے طور پہ ہمیں اس point پہ building کے top floor پہ 100 galan پانی چاہیے 1 minute میں اور جس کا pressure جو ہمیں یہاں پہ چاہیے وہ ہمیں چاہیے 30 psi تو ہم نے جو pump لگانا ہے وہ کتنے حس power کا ہوگا وہ ہوگا ہمارا 1.75 حس power کا ابھی سے ہی لیکن 5-6 سال بعد اس کی جو pump کی efficiency ہے 70 to 80 percent down ہو جاتی ہے تو ہم نے ابھی سے increase کر لگانا ہے تو 0.7 پہ جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے 2.5 half power یعنی کہ ہم نے اس building کے 2.5 half power کا pump لگانا ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو question آ تو نیچے comments میں لازمی بتایا گیا ملتے ہیں آپ next video